میں اپنے دوست اندر پاشا سے ایک گزارش کروں گا اردو میں تانیسیت عورتوں کے ذریعے نہیں آئی بلکہ وہ اس کا جو اظہار سب سے پہلے ہوا ہے وہ ڈپٹی ندیر احمد اور موال تاب حسین حالی کے یہاں ہوا ہے ہمیں اس کا نظر ازاد نہیں مولانا آزاد کی جنم بھومی کلکتہ نہ رہا ہو لیکن کرم بھومی کلکتہ رہا ان میں کھو شک نہیں الحلال البلا کی صدائیں جو ہیں وہ اسی شہر سے اٹھیں اور اس نے ہندوستان کو اپنی گرفت میں لے لیا اور ہم سب جانتے ہیں کہ مولانا آزاد جو ہیں وہ کانگریز کے سب سے کم عمر کے صدر بھی رہے اور سب سے زیادہ لمبی مدت تک بھی کانگریز کے صدر رہے اور اس میں کوئی شک نہیں دوسری بات جو ہے مولانا آزاد رہے ہیں ہمیں وہ درز دیا جو کہ بنیادی طور پر آج جس کی ہندوستان کو سب سے ضرور ہے انہوں نے دلی میں کانگریز کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے سب سے کم عمر صدر کی احتیت ہے کہا تھا اگر آسمان کی بلندیوں سے ایک فرشتہ اتر کر آئے اور قطب مینار کی بلندی پر پہنچ کر یہ اعلان کریں کہ ہندوستان کو ابھی سوراج میں سکتا ہے بچھرتے کہ وہ ہندو مسلم اتحاد دستبردار ہو جائے تو میں ہندو مسلم اتحاد سے دستبردار ہونا پسند کروں گا میں اس لیے کہ ہندو مسلم اتحاد سے دستبرداری جو ہے وہ بنیادی طور پر کچھ دیر کے لیے ہندوستان کا نقصان کرے گی لیکن اگر ہندو مسلم اتحاد جاتا رہا تو اس سے عالم انسانیت کا نقصان ہوگا یہ مولانا آزاد پہ ہمیں یہ نہیں بولنا چاہیے کہ مولانا آزاد جو ہیں انہوں نے اس ملک کو وزیر تعلیم کی حیثیت ہے اپنے تقریباً دارہ سال کی مدت کے کیون دور میں وہ سکش دیا اس کا تصفر آج کرنا محال ہے ہمیں نہیں بولنا چاہیے کہ کھڑک پر کا سب سے پہلا جو کیون مرک آئی آئیٹی تھا وہ کس نے دیا ہمیں نہیں بولنا چاہیے کہ ساہبتہ اکیڈمی ہو یا بنیادی طور پر سنگیت ناٹک اکیڈمی ہو یا آئی سی سی آر ہو یا یو جی سی ہو یا کس نے دیئے اس سے مولانا آزاد کی چین ہیں اس کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے ہیں بھائیو بات ماف کیجئے گا اتنا اچھا لیکچر ہونے کے بعد میں اس کا مدہ خراب نہیں کرنا چاہیے لیکن چونکہ ڈوکٹر درقشاہ نے بلائی آئی ہے اور ان کی محبتوں کے نتیجے ہیں مجھے آنا پڑا ہے تو میں اپنے دوست اندر پاشا سے ایک گزارش کروں گا اردو میں تانیسیت عورتوں کے ذریعے نہیں آئی ہے بلکہ وہ اس کا جو اظہار سب سے پہلے ہوا ہے وہ ڈپٹی ندیر احمد اور موال تاب حسین حالی کے یہاں ہوا ہے ہمیں اس سے مدہردہ چاہیے ہیں مطلب یہ عورتوں کے ذریعے آنے والی چیز نہیں ہیں بلکہ دوسرے دوسری ایک بات اور میں مذہب کا طالبیل ہوں آپ سب جانتے ہیں میں نے اسی دشت کی سیاہی کی ہے تو مجھے یہ کہنے کی اجازت دیجئے کہ ایمپاورمنٹ اور دیمنٹ کے جتنے بھی نمونے ہیں وہ سب کے سب بنیادی طور پر نبی کریم علیہ السلام کے گھرانے میں پائے جاتے ہیں ایک امپاورمنٹ کا سمبل حضرت خدیجہ ہیں آپ مجھے نہیں کہتاکتے کوئی حدیث نہیں دکھا تکتے کوئی آیت نہیں دکھا تکتے جس میں حضرت آئیشہ حضرت خدیجہ سے نبی کریم علیہ السلام کے پیغمبر ہونے کے بعد کہا گیا ہو کہ اب تک تو بی بی سب تھی تھا لیکن اب تم پیغمبر کی بی بی ہو اس لیے ساری چیزوں کو راؤنڈ اپ کرو گھروں میں قید اور گھر کے ادھر قید ہو جاؤ ایسا نہیں کہتا گیا جو چیز کل امت کی ماں کے لیے جائز تھی وہ آج امت کی بیٹیوں کے لیے بھی ناجائز نہیں ہوتا یہ بات ہمیں نہیں چاہیے دوسری بات جو ہے نبی کریم علیہ السلام نے ایک ایسی دنیا میں جہاں پر کے لوگوں کو حرف علم و دانش حاصل کرنا جو بڑی بات ہے اسے سننے کی اجازت بھی نہیں تھی یہ کہا تھا علم حاصل کرنا فرض ہے ہر مسلمان مرد پر اور ہر مسلمان عورت پر اور یہ فرمایا تھا علم حاصل کرو ماں کی گود سے لے کے قبر پر معاف کیجئے گا باپ تھے وہ انہوں نے باپ نہیں کہا انہوں نے ماں کہا کیوں کہ جس قوم کے اندر ماں تعلیم جافتہ ہوتی ہیں اس کے لڑکے کبھی جاہل نہیں رہتے یہ بات ہمیں سمجھ نہیں چاہیے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ام المومنین ہیں وہ اس کا سب سے بڑا سنبل ہے تعلیم امت کی ماں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ہدایت کی تھی کہ میرے بعد جب تمہارے پاس لوگ آئیں گے ہماری تمہاری خان کی زندگی معلوم کرنے کے لئے اس زوالی زندگی معلوم کرنے کے لئے تکلف مت کرنا لوگوں کو بلا شبہ وطانا اور اسی لئے بندھرڈ شریعہ اس امت کو ایک عورت سے ملی ہے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے اور تانیسیت کی جو بحثیں ہوتی ہیں ان میں ان چیزوں کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے یہ بنیلی طور پر بہت ضروری بات ہے تکیزی بات جو امت کی پولٹیکل ایمپاورمنٹ کی روایت ہے ام سلمہ نے جو نمونہ پیش کیا اسے آپ نہیں بھول سکتے ہم سب جانتے ہیں کعبے والے مکہ والے جو شرطے رکھ رہے تھے وہ صحابہ کو مندور نہیں تھے نبی کریم علیہ السلام پریشان تھے کوئی کہ ہم وحی کی صورت میں رہنمائی نہیں آ رہی تھی ایک ایسے وقت میں رسول پریشان تھے پریشانی کے عالم میں یعنی حضرت علی جیسا آدمی کہ ہمیں ان کی بات ماننے کو تیار نہیں تھا ایک ایسے وقت میں جب نبی کریم علیہ السلام پریشان حال امی سلمہ کے خیمے میں داخل ہوئے تو انہوں نے پوچھا کہ کیوں پریشان ہے کہا کہ یہ بات ہی نہیں مان رہے ہیں رہنمائی آنے ہی رہی ہے کوئی کیا کروں انہوں نے کہا پریشان کیوں ہوتے ہیں آپ حالت احرام سے باہر آئیے یہ سب خود بخود حالت احرام سے باہر آ جائیں گے اور آپ کی بات مان لیں گے اور سب معاملہ حل ہو جائے گا معاف کیجئے گا میں جو بات ارز کرنا چاہتا ہوں یہ رہنمائی یہ تدبر یہ فراست ایک حصے کے نتیج ایک عورت کی کہ نتیجے میں ہمارے حصے میں آئی اور نبی کریم علیہ السلام اس پریشانی سے نکلے اور خالی امی سلمہ نہیں ہے سیدہ زینبی ہمیں نہیں گھولنا چاہیے کہ جب کربلا میں خاندان رسالت معاف کا قافلہ رٹ پٹ گیا تو اس وقت اس بخیہ لوگوں کو جمع کر کے دمشق لے جانے والی کون تھی وہ زینب تھی اور بقول شاعر کے شام کی تاریکیوں میں شام کی تاریکیوں میں کہ نور پھیلا کر رہی عظمت مظلوم کو ظالم سے منوا کر رہی یہ بنیادی طور پر ہمیں نہیں گھولنا چاہیے کہ حضرت زینب نے یہ کام کیا اور ہمارے ملک کے اندر نہیں دنیا کے اندر اگر کوئی کیا ہمیں روایت شروع کی ایک طرح سے تو وہ ماتم کی روایت حضرت وقت کیا ہم زینب نے شروع کی یہی معاملہ معاف کی جائے گا سپریچول ایمپورمنٹ سپریچول ایمپورمنٹ کی بات نہیں کی جاتی ہے جبکہ ہم کیا ہم بات کرتے ہیں ایک طرح سے تانیسیت کی یا دوسرے کے نسائیت کی ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ ایک بسرے کی سڑک تھی گرمی کا آلن تھا دھوپ چلچلاتی پڑ لائی تھی یہ کہتے بخت میں کھلے بالوں کے حالت میں ایک ہاتھ میں انگاروں سے بھری انگی تھی دوسرے ہاتھ میں پانی سے بھری کہ ہمیں بالٹی لے کر حضرت رابیہ بسری جا رہی تھی لوگوں نے پوچھا رابیہ کہاں جا رہی ہو کہا جنت اور دوزخ کی تلاش میں جا رہی ہوں کہا خیریت کہا جنت مل جائے تو اس آگ سے اس کی اسے بھسم کر دوں اور جہنم مل جائے تو اس پانی کی آگ سے اسے چھنڈا کر دوں کہا خیریت یہ تھا کیوں کروگی تا کہا تا کہ لوگ جنت کے لالچ اور جہنم کے خوف سے خدا کی عبادت کنہ بند کرنے یہ بنیلی کور سے بات ہے ایک عورت نے ہمیں یہ بتایا کہ ہمیں عبادت کو تجارت نہیں بنانا چاہے یہ بھی ایک عورت آخر میں بات رہی میں نے نشہناز نبی کا نام لیا ماف کیجئے گا زہرہ نگاہ کا نام لیجئے چاہے آپ کیمیں نہ آپ فیمیندہ ریاض کا نام لیجئے چاہے آپ کشور ناہید کا نام لیجئے یہ اپنی جگہ ہیں جہاں تک کشور ناہید کا سوال ہے میں کشور ناہید کو تانیسیت کی نہیں نسائیت کا شاعر مانتا ہوں اس لیے یہ بنیادی طور پہ وہی یہ بنیادی طور پہ ہمیں یہ خیال رٹنا چاہیے کہ وہ خاتون ہیں جس نے صرف یہی نہیں کہا اپنی شکست کا احساس نہیں دلایا یہ کہہ کے کہ میں سچ کہوں گی مگر پھر بھی ہار جاؤں گی وہ سچ بولے گا اللہ جواب کر دے گا بلکہ اس نے یہ بھی بتایا کہ میں کمالِ ضبط کو خود پہ آزماؤں گی میں اپنے ہاتھ سے اس کی دلم سجاؤں گی ہمارے سماج میں اندر یہ دورخی بہت ہے اور یہ ظلم بہت ہے اس کو اس نے اجاگر کیا اور اس نے ہمارے دامنے پیش کیا میں آپ کو مبارک بات دیتا ہوں آپ نے اتا اچھا خدبہ دیا اور سب سے زیادے دھرخشاہ ذریعی کو مبارک بات دیتا ہوں کہ انہوں نے اس خدبے کے لیے آپ کا انتخاب کیا میں بھائی سعید کا شکرگدار ہوں کہ انہوں نے بہت محبت سے ہمیں یاد رکھا اور بھار بھار اس کا تذکرہ بھی کیا میں ایک دفعہ پھر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ میں نے جو کچھ کہا ہے اس پر آپ غور کریں گے اور اس پر آپ دیکھیں گے مولانا آزاد کو بھی ہم بھولا نہیں سکتے ہم عورت کی جو مرکبی حیثیت ہے اس کو بھی نہیں بھولا سکتے ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ ہماری زندگی میں جو عورتوں کی حیثیت ہے وہ تانیسیت سے اور نسائیت سے بڑھ کے ہے کیوں؟ کہ وہ بنیادی طور پر ہماری زندگی کہ وہ دھری ہیں اور وہ محور ہیں جس کے بغیر ہاں اپنی زندگیوں کا تصور نہیں کر سکتے بہت بہت شکریہ ایک ایک حرف سے ہم اتفاق کرتے ہیں ہم لوگ ایک مضاحت صرف یہ ہے کہ میں نے مذہب کے حوالے سے اس موضوع پر گفتبو سے گریز میں نے کیا ہے دنیا کے تمام مذاہب کے اپنے اتنے تصورات ہیں خواتین کو لے کر اسلام کے بھی اپنے تصورات ہیں اسلام کے حوالے سے ظاہر ہے کہ تفریق کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو رسول اللہ کا جو خدبہ ہے آخری اس خدبے میں جب انہوں نے کہا کہ تم میں سے کسی کو بھی کسی چیز تر بہتری حاصل لیں سوائے تعویٰ ترینڈ پر نسل پر قبیلے پر ذات پر جنس پر کوئی تفریق کوئی تفریق بہتری کسی پر حاصل لیں سوائے تقوی اور تقوی کیا ہے سبسجدہ کرنا تقوی نہیں ہے تقوی ان خصائص کا حامل بننا ہے جو ہمارے لئے انسان کے لئے ضروری ہے جس کے لئے خوانی ہمیں بنایا ہے وہ تقوی صرف عبادت کرنا روزہ رکھنا نماز کرنا یہ سب تقوی نہیں ہے یہ بھی اس کی شکل ایک ہے لیکن اصل یہ ہے کہ اپنے آپ کو اس مقام پر لانا بطول انسان جو ایک آئیڈیل انسان کی جو خصائص ہے وہ تقوی اسی جنہی ہے تقوی اس میں جو جتنا بڑا ہے اس میں وہ تمام حدیں توجہ جاتے ہیں امتیاز اور تفریق کی ساری چیزیں ختم ہو جاتے ہیں ہندو مذہب میں کہا جاتا ہے کہ مہتفالہ جی میں درگا کا ایک مقام ہے عورت تو درگا ہے قابل صد اعترام ہے اس کے پوچھا گئے لیکن کتنی لوگوں کی زندگی میں عملی زندگی میں گھروں میں درگا ہوں عورت جو ہے وہ درگا کی شکل میں ہے گھر میں یہ سرزمین جو کہ درگا کیا ہے درگا پوچھا ہے جو سب سے زیادہ درگا پوچھا ہے مگر جب تک ہے جب تک کہ وہ مسجد کیا میں مندر کے اندر پتھر کی موردی پیش ہے بس بس وہی ہے وہی کہہ رہا ہوں کہ وہی کہہ رہا ہوں کہ یہ طرح چیزیں ہیں لیکن سوال یہ نہیں پیدا ہوتا اعترام کے ساتھ صرف ایک جو ہے کہ قرآن میں حدیث میں رسول اللہ کی زندگی میں یقیناً عورت کے حوالے سے وہ تمام پہلوجہ کر رہے ہیں عورت کے اعترام عزت اسلام پہلا مذہب ہے اس نے عورت کو مقام دیا برابی کا مقام دیا بیوی کو ماں کو ہر عورت اس میں کوئی دور نہیں یہ بابان کے دوہ لاپس حقیقت کا اظہار کر سکتے ہیں کہ اسلام کے علاوہ شاید ہی دنیا کسی مذہب میں مذہبی ہے عورت میں کوئی مقام نہیں ہے جو اسلام میں ہے کسی مذہب میں نہیں ہے بے شک بے شک لیکن کیا آج کے معاشرے میں رسول اللہ کے بعد کے معاشرے میں ہم نے ان چیزوں پر عمل درامت کی کوشش کی اپنے زندگی میں اپنے روئیے میں اپنے فکر میں ان چیزوں کو لانے کی کوشش کی ہم نہیں بھول گئے آج جس طرح کہ قدریں ہمارے معاشرے میں ہیں کاندان میں فیملی میں ہیں کمبے میں ہیں وہ ہم اگر اپنے گربان میں چھاک کر دیکھتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ہم ان ایڈیئرز سے جو اسلالہ کے ایڈیئرز سے اسلام کے ایڈیئرز حواتین کے حوالے سے ان سے خصوص دور جان چھوئے اس لئے یہ سارے سوالات اٹھتے ہیں انسانیت سمکو سن دور چلے گئے اس لئے سارے سوالات اٹھتے ہیں یہ تمام کمپرسمنٹلیزیشن جو ہم نے کر دیئے ہیں اس لئے سوالات اٹھتے ہیں اس لئے یہ بحث ریلیونٹ ہو جاتی ہے کہ عورت کو آج ہم اپنے معاشرے میں کس درجے پر رکھ کر دیکھتے ہیں کس مقام پر رکھ کر دیکھتے ہیں پس میرا سپنی سوالوں میں شکریہ